بہت ہی حسین شاندار سا یقنی پلاو تیار ہو گیا ہے میں اب آپ کو یقنی پلاو بنانا سکھاؤں گی یہ کیسے میں نے بنایا ہے تو آئیے ہم سیکھتے ہیں یقنی پلاو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوسینہ شہزاد جی تو میں نے تین پاو کے قریب چکن لے لی ہے پہلے ہی دھولیا تھا بہت اچھی طریقے سے اب میں اس کو پتیلی میں ڈال دوں گی ساتھ میں تقریباً ڈیر لیٹر کے قریب پانی ڈالوں گی میں نے پانی ڈال دیا ہے اب میں اس کے اندر جو انگریڈینس ڈالوں گی وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے 2 تیبل سپونس آنف ہے 2 تیبل سپونس ہمارے پاس ہے سابیدھنیا 2 سے 3 ہمارے پاس ہے پھولے بادیاں چھوٹے چھوٹے میں نے 2 سے 3 تیز پتے کے لے لیے ہیں ساتھ میں میرے پاس 4 سے 5 لانگ ہے میں نے یہ ڈال دینا ہے پانی کے اندر ساتھ میں جو چیزیں اور جائیں گی وہ بھی آپ لوگ روٹ کر لیجئے تو یہاں پہ میں نے 6 سے 7 کلیاں جو ہیں وہ لسن کی ڈال دینی ہے چھیل کے ساتھ میں ایک انچ کا ٹکڑا میں نے ادرک کا ڈالا ہے اور ایک پیاز میں نے اس کے اندر شامل کر دی ساتھ میں میں اس کے اندر ڈالوں گی تھوڑا سا سالٹ حضبی ذائقہ سالٹ میں نے اس میں ملا دیا ہے اب میں نے فلیم آن کر لینا ہے یہ یقنی ہماری تقریباً 15 سے 20 منٹ میں تیار ہوگی جی تو ہماری جو یقنی ہے وہ ایک طرف تیار ہو رہی ہے دوسری فلیم کے اوپر میں نے ایک دوسری پتیلی چڑھا دی ہے تاکہ میں اپنے انین جو ہے وہ فرائی کر سکوں تھوڑا سا میں ایل ڈالا ہے ساتھ میں میں اس کے اندر ڈال دوں گی گٹیوی پیاز جو مجھے گولنڈ براؤن ہونے پر تار لینا ہے جی تو تقریباً میری پیاز جو ہے وہ گولنڈ براؤن ہو چکی ہے اب میں اس کو نکال لوں گی تھوڑی سی پیاز نکال لوں گی اور تھوڑی سی اس کے نری رہنے لوں گی دوسری فلیم کے اوپر جو یقنی چڑھی ہوئی ہے وہ تقریباً آلموس سیار ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے یقنی ہماری تیار ہو گئی ہے چکن جتنی بھی ڈالی ہوئی اس کے اندر سب ٹینڈر ہو گئی ہے اچھے سے بہت اچھے سے گل چکی ہے اب میں جو ہے اس کو چھان لوں گی اور اس پانی کو میں ایک طرف سیف کر لوں گی جی تو ہماری جو چکن ہے وہ میں اپنی دوسری پٹیلی میں ڈال دوں گی اس کو اچھی طریقے سے پرائی کر لوں گی اب میری انگریڈنیں میں شامل کریں وہ آپ لوگ اور سے دیکھئے سات سے آٹھ میرے پاس یہاں پہ ہری مرچیں ہیں میرے پاس ہے ون کبل سپون یہاں پہ کوٹی وی لال مرچ اور ساتھ میں ہے تھوڑی سی کالی مرچ اور تھوڑا سا لاؤں بس یہ مجھے ڈالنا ہے اب میں اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں لسل اگر کا پیسٹ ساتھ میں ڈالوں گی اس میں تھوڑی سی دہی جس کو تھوڑا سا تیکھا چاہیے یہ پلاو تو وہ اس کے اندر کوٹی وی مرچ کا استعمال تھوڑا زیادہ کر سکتے میں نے اس کے اندر جو ہے وہ ہری مرچ بھی ڈالی ہے ساتھ میں ایک چمچ کوٹی وی لال مرچ بھی ڈالی ہے یہاں پہ میرے پاس تقریباً ایک کلو چاول ہے جو میں نے پہلے سے تقریباً دو گھنٹے پہلے سے بھگائے ہوئے تھے اور بہت ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو تھوڑا سا چلانا ہے دالیں گے ہزبے ذائقہ نمک کیونکہ آپ کی یخنی میں بھی نمک شامل ہے تو آپ کو اس بات کا بہت خیال رکھنا ہوگا جی تو آپ مجھے اس کے اندر شامل کر دینی ہے اپنی یخنی ہمارا ہم تھوڑی دیل کے لیے ہائی فلیم پہ رکھیں گے تاکہ اس میں ایک اوبال آ جائے اس کے بعد ہم اس کو سلو فلیم کے اوپر تقریباً پندرہ منٹ پکائیں گے جی تو میں اس پلاو کے اندر جو ہماری تلی ہوئی پیاس تھی وہ میٹ کروں گی اس کے اندر میں گیورا وارٹر جس میں میں نے زردے کا رنگ شامل کر دیا تھا وہ ڈالوں گی اب میں اس کو دم پہ رکھوں گی اب میں اپنا یخنی پلاو چیک کروں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بن کے تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے بہت ہی ذائقے دار بنا ہوگا یقیناً بہت اچھا بنتا ہے یہ آپ لوگ پلیز اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریں چاندار یخنی پلاو آپ کے سامنے حاضر ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں جی تو میں نے اپنے یخنی پلاو کو جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ڈش آؤٹ کر کے دکھا دیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس قدر کھلے کھلے سے چاول ہیں بہت مزے کا بنتا ہے آپ لوگ گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز مجھے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور شیئر کرنا بلکل مت بھولئے گا انشاءاللہ نیکس ریسیپی میں بہت جلد دوبارہ کچھ لے کر آؤں گی جب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ